ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں اگرچہ مینہ سے مکہ کا فاصلہ آپ کچھ زیادہ نہیں باوجودے کے سب رستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے سعودی عرب کی پولیس ہی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں اور قائدے سے بنا دی جاتی ہیں پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے سفر کی رفتار بہت سوس رہتی ہے بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آجی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے یہ ایمان کا جوف یہ حج کا شوق چودہ سو سال سے جاری ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے یہ پہاڑیاں جو مکہ کے مقدس شہر سے صرف نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں دین اسلام کی ابتداء کی خاموش گواہ ہیں اسلام کی حیرتناک ترقی حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھل جانا یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا قیمہ داورا پرور دگارا یہ غارِ حراہ ہے یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جوانسال فرزن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں گزار دیتے تھے اسی غار میں ہاں حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا پہو اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کر دیا یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا آج چودہ سو سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتی ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتی ہیں جس کے دل میں پغمبر اسلام کے پدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جسم پاک کے خوشبو بسی ہوئی ہے دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز ہوئی ہے